اسلام علیکم ناظرین تو دوستو کافی زیادے سوالات ہیں اور مونسون کے حوالے سے دو بڑے فیکٹر ہوتے ہیں ایک تو ہمارا اپنا انڈین اوشن اربین سی اور بیہ بنگال کے ساؤت میں جو اوشن آتا ہے ایک بڑا سمندر آتا ہے جس کو انڈین اوشن کرتے ہیں وہ اور دوسرا پیسیفک اوشن یہ دونوں اوشن ہیں یہ دونوں سمندر ہیں جو کہ مونسون بارشوں پر اثر انداز ہوتے ہیں ان سمندر کے درجہ حرارت آگے پیچھے تھنڈے یا گرم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مونسون پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو پیسیفک اوشن ہے اس کا درجہ حرارت اور جو انڈین اوشن کا درجہ حرارت یہ دونوں درجہ حرارت ایک دوسرے کے مخالف ہیں یعنی کہ جب پیسیفک اوشن کا درجہ حرارت زیادہ گرم ہو جائے گا تو اس ٹائم لازمی ہے کہ جو انڈین اوشن کا درجہ حرارت ہے وہ بھی کچھ حصوں میں گرم اور کچھ حصوں میں تھنڈا ہو جائے گا اسی طرح جب پیسیفک اوشن کا درجہ حرارت تھنڈا ہو جاتا ہے تو اسی دوران انڈین اوشن کا درجہ حرارت کچھ تھنڈا اور کچھ گرم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایلے نینیو کی تو ایلے نینیو ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پیسیفک اوشن کا درجہ حرارت کافی زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور اسی دوران جو ویسٹرن علاقے ہیں پیسیفک اوشن کے جو کہ ہمارے انڈین اوشن سے کنیکٹ ایکٹ ہیں تو ان علاقوں میں جب وہاں پر دچہارت گرم ہوگا اسٹرن پیسیفک اوشن میں وہاں کا دچہارت زیادہ گرم ہوتا ہوگا تو ہمارا دچہارت کافی زیادہ ٹھنڈا ہوگا خاص طور پر اسٹرن انڈین اوشن میں تو اس صورتحال میں لانینیا کے دوران مونسون پر کافی زیادہ برا اثر پڑتا ہے لانینیا کے دوران پارشیں کافی زیادہ کم ہوتی ہیں اور جس سال لانینیا بنتا ہے اس سال انڈین اوشن میں پوزیٹیو آئیوڈین بھی بنتا ہے پوزیٹیو آئیوڈین کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا درجہ حرارت جو ہمارے سمندر کا درجہ حرارت ہے وہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ پوزیٹیو آئیوڈین کی وجہ سے مونسون میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن جس سال پیسیفک اوشن میں ایلے نینیو بنے گا اس سال کبھی بھی مونسون کی بارشیں زیادہ نہیں ہوں گی کیونکہ مونسون پر سب سے زیادہ جو اثر ہوگا وہ پیسیفک اوشن کا ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی ہوائیں نیچرل کنڈیشن میں ہمارے پاس آتی ہیں ٹرینڈ ونس انڈین اوشن میں آتی ہیں جو کہ مونسون بارشوں کو اور ان کے ہواوں کو طاقتور بناتی ہیں لیکن ایلے نینیو کی وجہ سے وہ ہوائیں ریویس ہوتی ہیں یعنی کہ مخالف سن میں جلتی ہیں وہ واپس انڈین اوشن کی طرف چلتی ہیں جس کی وجہ سے مونسون کافی زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا فیکٹر ہوتا ہے لا نینیا جب نارمل دجہ رہا رہا تو پیسیفک اوشن میں تو اس دوران جو ٹریڈ دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں جب بھی ایلے نینیو بنے گا اس ٹرائم میں انڈین اوشن میں پوزیٹیو آئیوڈین بنے گا پوزیٹیو آئیوڈین کے وجہ سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن لا نینیو کی وجہ سے مونسون بارشیں زیادہ نہیں ہوں گی اور جب لا نینیو بنے گا تو لا نینیو کے اسی سال جسے لا نینیو بنے گا اس سال لازمی ہے کہ انڈین اوشن میں بھی نیگیٹیو آئیوڈین بنے اور نیگیٹیو آئیوڈین کا اثر پاکستان میں نہیں ہوگا لا نینیو کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوگی جیسا کہ اس وقت بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیگیٹیو آئیوڈین بن چکا ہے لیکن اس باوجود بھی مونسون بارشیں معمول سے کافی زیادہ کے امکانات ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹیکنیکلی چیزیں ہیں اس حوال سے آپ کو لماوہ لما اپڈیٹ دیتے رہیں گے موسم بھی فلالتنا ہی انشاءاللہ اگلی اپڈیٹ میں دوروں لگات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ